دہلی کی مسجد میں ایک مرتبہ ایک بزرگ فجر کی نماز کے بعد سیڑھیوں پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ تو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ نہیں پھر میں تیری کیوں مانوں دیکھنے والے لوگ کہنے لگے یہ کافر ہو گئے کسی نے کہا پاگل ہو گئے جب نماز کا وقت آتا تو یہ بزرگ اندر جا کر نماز پڑھتے اور باہر آ کر بیٹھ جاتے اور پھر یہی بات کہنے لگتے مغرب کے قریب ایک شخص وہاں سے گزرتا ہوا آیا ان کی بات کو سنا اور کھڑا ہو گیا اور پوچھا کہ حضرت یہ تو کا مخاطب کون ہے اور یہ بات آپ کس سے کر رہے ہیں اس پر ان بزرگ کو ہنسی آ گئی اور کہنے لگے دہلی شہر میں ایک ہی اکلمند نظر آیا کسی نے مجھے پوچھا ہی نہیں کہ میرے اس تو کا مخاطب کون ہے اور میں کس سے یہ کہہ رہا ہوں سب نے خود ہی سمجھ لیا کہ میں اپنے اللہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں حالانکہ میں اللہ سے نہیں کہہ رہا پھر اس شخص سے کہنے لگے تو نے بڑی اکلمندی کا کام کیا اور مجھ سے پوچھ لیا دراصل میرا مخاطب میرا نفس ہے اور میں نفس سے مخاطب ہوں کہ اے نفس تو میرا خدا نہیں میں تیرا بندہ اور غلام نہیں ہوں اس لئے میں تیری کیوں مانوں میں تو خدا کی مانوں گا اس شخص نے کہا کہ یہ بات آپ کیوں فرما رہے تھے اس پر ان بزرگ نے کہا کہ یہ بات ہے کہ آج فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے نکل رہا تھا تو نفس نے شدت سے تقاضی کیا کہ آج ناشتے میں حلوے پراتھے کھلاؤ تو میں نے اس سے کہنا شروع کر دیا کہ تو میرا خدا نہیں اور میں تیرا بندہ نہیں ہوں اس لئے میں تیری کیوں مانوں میں تو میرے اللہ کی مانوں گا اور جب بھی وہ مجھ سے یہ مطالبہ کرتا ہے میں یہی جواب دیتا ہوں یہ واقعہ بڑا عبرت انگیز ہے اور اصلاح کی فکر کرنے والوں کو ایک امدہ سبق فراہم کرتا ہے بزرگان دین کہتے ہیں کہ نجائز چیزوں میں بلکلیہ پرہیز کرنا چاہیے اور جو جائز چیزیں ہوں مثلاً کھانے پینے کی حلال چیزیں ان میں پبندی نہیں ہیں لیکن ان میں تکلیل اور کمی کرنا چاہیے کہ کبھی نفس کو دے دے کبھی کہہ دے کہ بھائی اب نہیں تب ملے گا اس سے نفس کنٹرول میں رہے گا اگر اس کی ہر جائز و حلال خواہش پوری کی گئی تو وہ سر پر بیٹھ جائے گا